یہ قرآن جو ہے آپ کے دلوں میں آپ کے محفوظ ہے ہم نے اس قرآن کو تارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کس طرح کتابوں میں کتابوں میں تو حفاظت ہوتی نہیں ہے کتاب کیا ہے کتاب کیا ہے پانی میں گر جائے یہ فلانی جگہ مٹ جائے یہ تو دلوں میں ہے اور دلوں میں صدیوں سے آ رہا ہے تو دلوں کے اندر جو چیز محفوظ ہو جائے اس کو کیا کروگے مار دوگے نا کس کس کو ماروگے کتنے لوگ کتنے حفاظ ہیں کس کس کو مارے گا یہ کافر یہ کفار جن کو تکلیف اصل میں یہ ہے کس کس کو ختم کروگے آج یہ مدرسے مدارس کو لوگوں پہ ہستے ہو یہ بچارے دال روٹی کھانے والے یہ غریب لوگ ان پہ ہستے 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 ہیں تو قرآن میں یہ بات یاد رکھو کہ نبی پاسل نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے سمجھے اور سمجھے یہ بہترین ہے نبی پاسل نے فرمایا ہے سب سے بہترین جاب اوکیوپیشن یہ ہے تو حسی اپنے پاس رکھو یہ تو تو نبی نے فرمایا ہے کہ اسلام اتنا غریب ہو جائے گا دنیا سے کی تم پر تو پھر فتوبہ للغرابہ مبارک بات ہے ان کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ غریب ہو جائے جب اسلام غریب ہو جائے اور یہ غریب کا مطلب ہی سمجھ نہیں ہے یہ غریب مفلس نہیں ہوتا یہ فقیر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ غریب ہو گیا یہ غریب کہتے ہیں بیک ورڈ یا کوئی انجان چیز لگے لوگوں کو سمجھ سے پا رہی ہے کیسے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں داڑیاں جھوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے یہ کون لوگ ہیں ہماری لائفشائل دیکھو گریشینز ہیں گریکز ہیں وہ کلین شیف تھے نا کومے لوت ہی تو ان کی داڑیاں مٹھاتے تھے بتائیں نا مجھے کسی نبی کی جو ہے بغیر داڑی کی پورٹری ایون ویسٹرن جو ہے نا اسکیٹالوجی میں ہوتی ہو بتائیں مجھے کوئی ویسٹرن ریلیجیس اسکیٹالوجی میں دکھا رہے ہوں کہ جناب یہ دیکھیں موزیز ویڈاوٹ بیئرد ہے یا آرون ویڈاوٹ بیئرد ہے یا جی ابراہام ویڈاوٹ بیئرد کبھی نہیں ملے گا یہ جو داڑیوں کو صاف کرنے کا رواج آئے تھے یہ قومے لوت میں سوڈا من گومراہ سے آغاز ہوا تھا کدھی داڑیاں منڈوں ان کی تاکہ ان سے لسٹ اور حوص کی جائے ان کے اندر زنانی پن ڈالو ان کے اندر فیمنیزم کرو ان کو سیسی بنا دو ان کو جو نامرد بنا دو ان کو جو ہے نا شیر کو گھاس کھلاو یہ اصل میں آج مردوں کو بنا دی اگر عورتیں ٹوم بائی بناو ان کو ٹوم بائی ان کو لڑکوں جیسے بناو ان کو ڈومیننٹ بناو گھر میں یہ کون ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں یہ راج کرنے والے عورت کو کھڑا کرو عورت کو نکالو اس کو آئی کینڈی بناو انکھوں کی ٹھنڈک بناو اس کو استعمال کرو اس کے حسن کو استعمال کرو پیسیف ہیڈونیزم کرو لیبیڈو جو ہے اس کو کریٹ کرو ڈیسنسٹائزیشن کریٹ کرو اسکلیشن کریٹ کرو اور یہ سارا عورت مرد کے جو بیچ میں آگ ہے یہ جو تیل ڈالنے والی بات ہے کہ آگ کے اوپر تیل ڈالو ان کو اتنا بھڑکا ہو اتنا بھڑکا ہو تاکہ حیوان بن جائیں ان کو پتہ ہی کچھ نہ ہو کیا کرنا رشتے کیا ہے کیسے اب بھاڑ میں جائیں بکواس خانہ ہے یہ سارا انجوائے کرو لائف کو بس جس سے حوص پوری ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کریں مرد ہو عورت ہو جو مرضی ہو جاندار چیزوں پہ جان چیزیں ہو کچھ بھی مل جائے بس اس کے اندر آپ کو مزہ آنا چاہیے یہ ہماری لائف ہے یہ فریڈم ہے یہ جی ہماری آزادی ہے آزادی کی ہے یہ نیلم پری تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جا اشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا وہ تم دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے دارکہ سٹیجی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہم لوگ بیس نہیں بیس نہیں ہیں مغرب لوگ اب تنگ آگے میں ہیں وہ پاغل ہوگے میں ہیں ان کو کچھ بھی آپ فلسفہ پتا ہے وہ اس پر اگری کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بے بس لوگ ہیں فرسٹریٹیڈ لوگ ہیں کوئی بندہ کے کہ مرد بو اس کو بھی فالو کر رہے ہیں شیطان ہے وہ شیطان کو بھی فالو کر لیں گا وہ تو سب کو کریں گا تو دین اسلام کو کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنا پورٹری ایسے نہیں کر دے ہم نے اسلام کو رائیٹس اور ریچولز منائے ان کو بھی ہم یہی بتاتی تھی رائیٹس اور ریچولز کہتے تو تمہارے پاس بھی یہ بات نہیں یہ تو ابھی کرشیانیٹی میں بھی ہے یہ تو ابھی جودائیزم میں بھی ہے ہم تو اسلامیوں کو قبول کریں کیونکہ ہم ان کو جب بتائیں گے کہ اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے اسلام تو سوشو پولٹیکو ایکنومک سسٹم ہے آپ کو ہر چیز کی پروٹیکشن ملے گی پھر ان کے بعد کلک ہوگی ہاں یار بات تو ٹھیک ہے کوئی فرق تو ہے نا باقی ہمیں ان میں کیا فرق ہر اخلاقیات وہ بھی پڑھاتے عقیدہ کا فرق نا میک رب کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے فیلان ہم بس گوڈ کو مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں اتنا ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے علاوہ دنیا بھی فائدے کے ہیں وہ آپ بتائیں نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو رائٹسین آپ خود کبھی رائٹسین ریچول سے باہر نہیں نکلے آپ تو موہ آپ تو موہ کھول نہیں سکتے ہم تو یہ بڑے بڑے علماء کیا فرماتے ہیں کہ جو برائی دیکھتے ہو یا غلط کام دیکھتے ہو علماء کو خاص طور پر دو علماء کا کام اس کو روکیں اگر وہ نہیں روکتے تو وہ ظالم ہیں جو قرآن کس طرح ہے ظالم بخواہ ابن عربی کا یہ قول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ جو ہے نا سارے علماء پڑے لکھے جن کو اللہ نے ہدای دیا اگر یہ حق کیوں پر آواز نہیں اٹھاتے یا برائی کو نہیں روکتے چپ رہتے ہیں حکمت ہے جی فلانا ہے جی وہی میں ہمیشہ کہتا ہوں نا ان کو سکھا دو غلاموں کو غلامی پر کر دو رضا مند اور بناو ہم مسائل اور یہ حالات کے بہانے یہ اگر کشم کشم ہو رہتے ہیں نہیں جی حکمت ہے جی آجے بات نہیں کرنی آپ تبلیغ دعوت کرتے ہو اور ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو بہت اچھی تبلیغ ہے میں جی تغلیب تبلیغ ہو رہی ہے بڑی بڑی اور ظالم جو ہیں اوپر وہ اپنی موج مستیوں میں ان کے ساتھ بھی دو ان کو سارے کام بھی کر کے دو ان کو تقویے نبی اپاس نے فرمایا جو ظالم کو تقویت پہنچائے گا اس کی اس کا ظلم کے اوپر اس کی ظلم کے اوپر آواز نٹھا تو اس کو تقویت یہ پہنچا رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی ہر چیز کو حکمت کے بہانے بناتے رہو تنبی نے فرمایا وہ بھی انہی کے ساتھ ہی اٹھے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ حکمت کیا رسول ہمیں نہیں پتا اسلام لوگوں کو نہیں پتا حکمت ہر جگہ نہیں ہوتی بھئی کوئی جگہ آپ کو ڈائریکٹیف سٹینس بھی لینا پڑتا ہے لائف کے اندر ہر چیز حکمت چالیس پچاس سال حکمت سو سال حکمت دو سو سال حکمت تین سال حکمت تو پھر حکمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں آئی تھی انہوں نے پھر گیارہ سال پر جب مدینہ کے تو وہاں جا کے ریٹیلیٹ کیوں کیا تھا کیوں جا کے فائٹ بیک کیا تھا مجھے بتائیں تو صحیح نا ادھر بھی تو حکمت کر سکتے تھے نا حکمت چلائی جو حکمت چلائی جو بھئی حکمت بھی ہوتی ہے اور پھر ڈائریکٹیف سٹینس بھی ہوتا ہے یا قرآن میں ایسے رہی سورة الفان میں بولا کہ اپنے آپ کو سٹرونگلی کھڑے رکھو اپنے تمہارے ویپنز اور تمہاری پاور کے ساتھ یہ کس لئے کھڑے کرنا اگر حکمت ہی تھی ہر جگہ پر سورة انفال کس لئے نازل ہے مجھے بتائیں نا یہ سورة انفال میں جو پروڈیکشن ہے کس لئے اللہ تعالی نے بتایا حکمت ہے سورة حدید کرنے جو لوہا وطارہ اللہ تعالی نے کہ میں نے نازل کیا تاکہ اسے تم ویپنز بناو کس لئے یہ کس لئے بتائیں نا کہ پھل کاٹنے کے لئے بنانے کے لئے ویپنز اللہ نے قرآن میں بتائی تھے یہ اس لئے بتائی تھے کہ اپنے آپ کو سٹینڈ کرو نبیہ پاکسی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اشارہ کیا تلوارے تھی سات آٹھ تلوارے انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس سوائے تلواروں پر انہوں نے اشارہ کیا کہ اوہ مسلمان لوگ سن لو یہ گادن آنے والی قوم کو نسلوں کو جن کے گھروں میں یہ تلوارے نہیں ہیں یہ تلواروں پر اشارہ کیا تو اس کی وجہ سے اسلام کی عزت ہوگی جس دن یہ تمہیں گے گھروں سے جائے گا اسلام کی عزت بھی جائے گی تو ہوا نا یہ ہوا نا آج گھروں میں کیا ہے آج یہ میرا پہ مونو لیسا کی پکچر لگی ہوئی ہے اب آپ فلانے کی پکچر لگی ہوئی ہے ہم آپ دوسرے کے لئے یہ بڑے بڑے ہیروز ہیں آئیڈلز ان کی پکچر لگی ہوئی ہیں کوئی سپیس کی پکچر لگا کوئی یونیورس کی لگا ہے کوئی کتنی ساٹھ میگا پکچر کی جی ایسے کر کے لمبی کر کے پکچر لگائیں گے پھر اس کے اندرے سیارے دیکھیں گے اس کے اندرے گیلیکسیز دیکھیں گے پھر گیلیکسی نیبیولا دیکھیں گے فلانی جی دیکھیں گے بڑے امپریسیف امپریسیف ورگ کمال کا ورگ کریں گے لوگ بڑے آرٹسٹری ٹائپ کے لوگ ہیں دنیا میں لیکن آپ کے حفاظت محفوظ کرنے والا ویپن آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس میں تو کہتا ہوں مطلب ہم لوگ مسلمانوں کو اور اچھا افسوس کی بات یہ کہ کچھ ہے ہی نہیں یہ تو ہماری ویٹنس ہے اس کی جو ہے نا سیلف ایکچولائیزیشن بھی نہیں ہے مطلب آپ کو علم بھی ہو جائے نا کہ آپ ہمارے پاس مطلب میجے میری کمیوں کا پتا چلے کمیوں کا بھی نہیں پتا اتنے ڈم بن چکے ہوئے مطلب دنکیز with the blinkers بس سمپل جو ہمیں لے کے ہم ادھر چلے جائیں گے لاؤ لگ ٹوٹلی لاؤ لگ لوگ ہیں ہم لوگ لیڈ بائی نوز ناک سے پکڑا ادھر لے گئے اس کو پکڑا ادھر لے گئے اپنی کوئی شنافت نہیں اپنی کوئی سیلف اینٹیٹی نہیں سیلف ایویڈنٹ پرسنیلٹی نہیں سیلف ایڈنٹیٹی نہیں لاؤسٹ اف کرائیسیز اف ایڈنٹیٹی میں ہم لوگ مرے پڑے آج ہماری کوئی نہ ہماری قومیت کی ایڈنٹیٹی ہے نہ ہمارے اندر مسلم کی ایک ایڈنٹیٹی ہے اور آلہ آپ دیکھ لیں ہمیں یہ ہی نہیں پتا امت ہے کہ قوم ہے ہم نیشن ہے کہ ہم کیا ہیں ہم اسی پر بھی سرک کھجلی کری جارہے ہیں سوچی جارہے ہیں لاؤسٹ اف ایڈنٹیٹی ہے لاؤسٹ اف ایڈنٹیٹی کریسیز کے پر گزر ہے ہمارے پر سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہے ہمارے پر سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ میں جی کماتا ہوں میری جاب ہے میں ڈاکٹر ہوں میں فلانا ہوں میں یہ ہوں انجینئر دو تین دو پیسہ آ جاتا اور آپ کو بھی بھول جاتے ہیں سب برے لگنا شروع جاتے ہیں آپ کو اچھی پوسٹ مل جاتی کوئی کسی کو سمجھتے نہیں ہے میں جی یہ کرتا میں وہ کرتا ہوں میں جی بہت اچھا ہوں میں جی کامیاب بنتا ہوں میں سیلف ایکچولائز ہو گیا ہوں میں کامیاب کیوں کیونکہ جی میں تو آزاد ہوں میں دیکھیں ویکنڈ پہ میک ڈاللز کھا کے آتا ہوں کتنا اچھا لگتا ہوں میں تو بڑا جی بہت زبدست انسان بن گیا میں تو بڑا میں نے جی سپورے گھر والوں میں نے گھر کوٹھیاں بنانی ہے پاکستان میں میں نے کوٹھیاں بنانی ہے انڈیا میں میں نے کوٹھیاں بنانی ہے امریکہ میں بس یہ ہے ہماری زندگی اس کے باتن کے آگے دن ہم لوگوں دے بیسٹ ہیں ہم کامیاب ہمیں کامیاب بھی مل گئی یہ کامیاب بھی نہیں ہے یہ تو چند دن کی ہے چار دن کی چاندنی ہے do not build on this earth حضر عیسیٰ کا فتوہ ہے then do not build anything on this earth because this earth is like a bridge you have to just cross over it you do not have to build on it یہ ہے اصل میں مثال اس دنیا کی ہے تو اس ہستے ہیں فرشتے جو گھر بناتا ہے ہستے ہیں جو پر فرشتے گھر کا کیا ہے سارا عمر پیسہ لگا لیا گھر بنالو میں گھر بنالو تو آخرت میں کیا کرنا ہے بھئی آخرت کا بھی تو کچھ سوچو نہیں ہم بڑے نیک صاحب ہیں حاجی صاحب بھی ہیں یہ حاج بھی کر کے آئے تھے یہ فلانی جگہ بھی کہتے ہیں لیکن گھر بھی تو بنانا ہوتا ہے فلانی بھی تو ہونا ہوتا ہے یہ بھی تو ہونا ہوتا ہے ہونا تو سب کچھ ہوتا ہے چائنا کے اندر مسلمانوں کا بھی کٹنا ہوتا ہے برما میں عورتوں کے پستان کٹنا بھی ہوتا ہے پھر سیریا کے اندر بھی بچیوں کا عورتوں کا ریپ ہونا بھی تو ضروری ہے جب وہ روتی ہیں کہ ہمیں کم از کم جو ہے بندوق کی گولیاں تو مرد ہمیں لاکر نہیں دے سکتے ہمیں جو حمل گرانے والی گولیاں دے تو تاکہ بارے حمل تو گر گئے ہیں یہ بھی ہوتا ہے ہر چیز تو ہوتی ہے فلانی کلمہ بھی ہم نے پڑا ہوتا ہے ہم نے ہر چیز ہوتا ہی ہے بس ہوتے سے ہی ہم ہوتے ہوتے کر کے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہ انسان ہی کیا جس کی لائف کا مقصد ہے روٹی کمالے نہ پیسے کمالے نہ گھر بنا لے نہ اپنے بچوں کو پرورش دے کے بڑھا کر کے مر جانا وہ انسان کا پرپس کیا ہے وہ مرد کا پرپس کیا ہے یہ مرد کیا ہے مجھے بتائیں تو سہینا سب نے یہی کرنا تو پھر کیا ہوگا ہمارا ہم سب کا حال کیا ہوگا کم اس کا فکر تو کرو یار دوسروں کے لئے جینا سکھو اپنے لئے جیتے رہو گئے اپنے لئے بس اپنے دن رات دن نہیں جی ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے احساس سے کیا ہوتا ہے احساس تو پھر سب بندے کہلے احساس ہے عملی کیا تم نے کیا کچھ بھی نہیں کیا زیرو ہم عملی زیرو ہیں سارے انکلوڈنگ می تو ہمیں یہی حب کا اکثر لوگوں کو بتا اپنا ایٹیٹیوٹ تو صحیح کرو کم اس کم ایٹیٹیوٹ ٹھیک کرو ریزلٹ چھوڑو اللہ کے اوپر ہونا ہے کیا نہیں ہونا کم اس کم ایٹیٹیوٹ تو صحیح کرو فکر کرو جدید نظام تعلیم سے لوگوں کو ایٹیٹ کرو بھئی اسلام نظام ہے چلو جاؤ کام کرو پرانی باتیں ہمارے ساتھ مند کرو ہمیں پتہ ہے یہ سارا کفار اسلام نظام کا نام ہے کسان ہونا چھوٹا کسان جو ان پڑ چٹا ان پڑ وہ بھی کہجئے اسلام نظام ہے مذہب کی بات نہ کرو ہمارے ساتھ اتنا ہونا چاہیے ہر ایک کے اندر کہ ساوہ یہودی بچہ بچہ غرقت کا درخت جانتا ہے وہ بچہ بچہ یہودی کا وہ جانتا ہے کہ دجال کون ہے تو ہمارے کسان کیوں نہیں جانتے ہیں ہمارے جو دیہاتی کے لوگ دیہات کے لوگ کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے ایڈیوکیٹ کی فورس ہماری ایڈیوکیشن ہے ساری انگلیش لینگویج بہت زبادہ لینگویج ہے آئیلز کرنا ہے ہم نے آئیلز کرنا ہے پھر ہم نے توفل کرنا ہے پھر ہم نے باہر پڑھنے گا ہماری جی ساری طاقتیں ہوں گی بزنس ایڈمنیسٹریشن ایڈیوکیشن 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 آج کر کے جدید ویسٹرن کیپٹللسٹک نظام کو سپورٹ کرو تمہیں کبھی وہ اصل بات بتائیں گے لاؤ لگی بس پڑھ لیا ایڈیوکیشن اسی نظام کو سپورٹ کر کر پیسہ کما لیا پیسہ بھی حرام وہ بھی نہیں پتا کیا ہے سارا ایڈیوکیشن بزنس ایڈمنیسٹریشن کی کتابیں ساری انٹرسٹ بیس پر اس کی کورنرس کورن انٹرسٹ بیس ہے سارا تو یہی اصل پوائنٹس ہیں میں کہا تو کب جا رہا ہے